میاں خیل میاں خیل پتھانوں کے بیتانی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے یہ قبیلہ لودھی کا ایک زیلی قبیلہ اور لہانی شاک سے ہے ان کا بائی وطن غور تھا پھر یہ غور سے ہجرت کر کے غزنی میں آ کر عباد ہو گئے ان کی گلزئی قبیلوں کے ساتھ کافی لڑائیاں ہوئی ان لڑائیوں کی وجہ سے وہ غزنی سے کٹواس میں آ کر عباد ہو گئے اس کے بعد سولویں صدی عیسوی میں یہ دامان کے علاقوں میں آ کر عباد ہو گئے بعد میں ان کی دیگر لہانی قبیلوں سے بھی لڑائیاں ہوئی جس کے نتیجے میں مروت اور میاں خیل قبیلے دامان سے لکی مروت اور ڈی آئی خان کے علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے میاں خیل ڈیڑا اسماعیل خان کے جنوبی علاقوں میں زیادہ تر عباد ہے ڈیڑا اسماعیل خان میں ان کا علاقہ بابر اور گنڈا پور قبیلوں کے درمیان ہے مروتوں پر ہم پہلے ویڈیوز بنا چکے ہیں لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم میاں خیل کی تاریخ ان کی مشہور شخصیات سسلہ نصب اور زیلی قبیلوں کا ذکر کریں گے یہ ویڈیو آئی ایسی کی کارس سیریز کی 61 ویڈیو ہے ہم آج کل گرزائی اور لودھی قبیلوں پر ویڈیوز بنا رہے ہیں تو واپس آتے ہیں میاں خیل کی تاریخ پر جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ میاں خیل بیتانی کی لودھی شاک سے تعلق رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ لودھی کے تین بیٹے تھے ایک نیازی دوسرا سیانری اور تیسرا دو تانی سیانری کے آگے دو بیٹے تھے ایک پڑانگی اور دوسرا اسماعیل اسماعیل کے آگے دو بیٹے تھے ایک لوہانی اور دوسرا سوری اس لوہانی نے دو شادیاں کی اول زوجہ سے مروت پیدا ہوئے جن کو سپن لوہانی کہتے ہیں جبکہ زوجہ دوئن سے جو حلاد ہوئی وہ تور لوہانی کہلائی تور لوہانی میں دولت خیل، میاں خیل اور تطور شامل ہیں میاں خیل کی دو بڑی شاخیں ہیں ایک سین خیل اور دوسری سوت خیل دیگر زیلی شاخوں میں تاؤس خیل، خدو خیل اور یاکوب خیل شامل ہیں ناظرین سین خیل قبیلے کی بہت سی زیلی شاخیں ہیں ان کے نام یہ ہیں زکوری، خولوکی، عمرزی، عبا خیل، موسی زی، اکا خیل اور بروز خان خیل سوت خیل کی زیلی شاخوں کے نام یہ ہیں شادی خیل، سید خیل، شاہی خیل، مالا خیل اور بلوچ خیل شادی خیل کی زیلی شاخوں میں بگو خیل اور تاتار خیل شامل ہیں سید خیل کی زیلی شاخوں میں ترو خیل اور غلام خیل شامل ہیں اسی طرح شاہی خیل کی زیلی شاخوں میں خلیل خیل، علی اور کمر خیل شامل ہیں کہتے ہیں کہ یہ سارے لوحانی کٹاواز کے علاقے میں رہتے تھے یہ اپنے اونٹوں سے کاروبار کرتے تھے اور یہ ریشم اور کپاس کی نقل و حمل کا کام کرتے تھے اپنے اونٹوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک ریت اور سوتی کپڑا پہنچاتے تھے کٹاواز میں سپن لوحانیوں کا سلیمان خیل سے کسی عورت کے تنازع پر جھگڑا ہو گیا جس کے نتیجے میں تور اور سپن لوحانیوں نے مل کر گلجیوں کے خلاف جنگ لڑی لیکن شکست ان کا مقدر بنی اور یون دولت خیل اپنے دیگر لوحانی قبیلوں کے ساتھ اومل، ٹانک اور دامان آ گئے جہاں پر پڑانگی اور سروانی قبائل آباد تھے جنہیں شکست دے کر انہوں نے ٹانک اور دامان پر قبضہ کیا اور اس علاقے کو آپس میں تقسیم کر لیا چرنجی لال کے بیان کے مطابق جب پندرویں صدی میں لوحانیوں نے ٹانک اور دامان کو آپس میں تقسیم کیا تو چودوان کا علاقہ جہاں سروانی آباد تھے وہ میاں خیلوں کے حصے میں آیا جہاں پر میاں خیلوں نے اس طریعانی پشتونوں کے ساتھ الہاق کر کے سروانیوں کو یہاں سے نکال کر خود قابض ہو گئے بعد میں جب نواب کٹی خیلوں کو پغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے گنڈا پوروں کو جو اس وقت تک خانہ بدوش تھے ان کو میاں خیلوں کی کچھ جگہوں پر آباد ہونے کا حکم دیا جس میں میاں خیلوں اور گنڈا پوروں کے درمیان تنازعات شروع ہو گئے لیکن کٹی خیلوں کی سرداری کے سبب میاں خیل اور گنڈا پوروں کو اپنے مقبوضہ جات سے ہٹانے میں ناکام رہے کیونکہ میاں خیلوں کی افرادی قوت بھی گنڈا پوروں کی نسبت قلیل تھی یاد رہے کہ موسیٰ زئی ان کی سب سے بڑی اور معروف شاخ ہے میاں خیلوں کے متعلق زیادہ تر معلومات ہمیں جرنجی تلال کی کتاب تاریخ قسمت دیڑا اسماعیل خان حیات افغانی اور گزٹیر آف دیڑا اسماعیل خان سے ملتی ہیں ان پر مزید کوئی باقاعدہ کتاب اب تک نہیں لکھی گئی جتنی معلومات ہم تک پہنچ پائی ہم نے بیان کر دی اس قبیلے کی مشہور شخصیات میں سردار اطاولہ خان مرہوم سردار سناولہ خان میاں خیل جو کہ سبائی وزید تھے آئی جی سن شاہد حیات خان اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس مظہر عالم میاں خیل مشہور شخصیات میں شامل ہیں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں آئی ایت سی کی کار سیریز میں ہم انقریب دیگر خلجی اور لوتھی قبیلوں پر ویڈیوز بنائیں گے اس ویڈیو کو بنانے میں محترم امان اللہ خان بلچ نے ہماری بہت مدد کی ہے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں آپ لوتھی اور خلجی قبائل کی تاریخ پر بہت ابو رکھتے ہیں اور بلچ قبیلے کی شناخت کی بحالی کے سسلے میں کافی متحرک ہیں آپ کی ذاتی لائبریری میں تین ہزار سے زیادہ کتابیں ہیں جو کے اردو، انگلیش اور پشتو زبان میں ہیں اختتام کرتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ